بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو فرمبرداری کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بنا دیا کیا مطلب کہ ایک وقت تھا میں ملکہ تھی نافرمانی کر بیٹھی آج بکارن بنی پڑی ہوں اور یہ بندہ ایک وقت میں غلام تھا لیکن اس نے تقوی پر ایس گاری کی زندگی اختیار کی آج وقت کا بادشاہ بنا دیا تو وہ یہ الفات کہتی تھی کہ پاک ہے وہ دات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے اس نے بادشاہ بنا دیا سبحان اللہ واقعی اللہ تعالیٰ اعتیدات ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے تو حضرت یوتوپلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے اے بڑیہ تو کون ہے کہنے لگی میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں سونے شاندی اور ہیرے بوتیوں کے بدلے خریدہ تھا اللہ حکم زلیخہ کو یوسف علیہ السلام سے محبت کی ملکہ کے ہٹا کے ذکارن بنا دی گئی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ سے محبت کی اللہ نے غلامی سے نکال کے وقت کا بات جاور آ لیا یہی نفطانی محبت میں اور رحمانی محبت میں فرق ہوتا ہے ہر دار اور ہر دمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اللہ اسے پر سے اٹھائیں گے ادھت پہنچائیں گے اور جو زلیخہ کے نقش قدم پر محلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا اللہ ملکہ کے درجے سے ہٹا کر اس کو بھکارن کی طرح بنا کے کھڑا کر دیں تو اس لیے اللہ کی محبت اصل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہو پھر غم غم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کی محبت محبت